اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان بہن بھائیوں کی طرف سے کافی سوال آتا ہے کہ ہندوستان میں جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ان کو کیا کرنا چاہیے اور اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ایک چیز ان کے ذہنوں میں بھی ہے اور وہ پوچھتے بھی ہیں کہ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں بار بار کہ کسی بھی حکومت کے خلاف چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو بغاوت اسلام کا شیوہ نہیں ہے مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے تو انڈیا کے مسلمان یہ سوال کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں پھر ہم بغاوت کریں یا نہ کریں ہمارے لئے کیا راستہ ہے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں حضرت محمد ختم الرسل و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں کیا کیا تھا ابو جہل تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دور کا فیرون موسیٰ کے دور کے فیرون سے بھی زیادہ سخت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار آپ کی جان کے دشمن ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا جا رہا تھا اور اس کے اوپر پتھر رکھ دی جاتے تھے یا وہ کفار کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ انگاریں جلتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کمرے مبارک سے چربی رشتی تھی اور اس چربی سے وہ کوئلے بھجتے تھے تو تب تک وہ چھوڑتے نہیں تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم لوگ جلدی کر رہے ہو تم سے پہلے لوگوں کو جسم کی کھالیں دھیڑ دی گئیں ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیئے گئے لیکن انہیں صبر کیا حکمہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جانِ ساران دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے سکتے تھے کہ یہ تو میرے اپنے رشتہ دار ہیں یہ ہمارے خلاف ظلم کر رہے ہیں اور یہ اللہ کا گھر کعبہ ہے اس کے اندر انہوں نے تین سو ساٹھ بھت رکھے ہوئے ہمارا حق ہر حق بنتا ہے کہ ہم رات کو جا کے سر عام نہاں سی رات کو چھپ کے جا کر ربت توڑ دیں ہمارا ہر حق بنتا ہے کہ چاہے ہماری جانے چلی جائیں ہم لڑیں اور اپنا مکہ واپس لیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم دیا نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہی کیا اور صحابہ کو بھی یہی کیا کہ ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے حالانکہ اللہ کا گھر کعبہ تھا وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل علیہ وسلم نے بنایا تھا وہاں سے مکہ معظمہ سے مسلمانوں کے مرکز سے ہجرت فرما گئے اس کو چھوڑ دیا لیکن تلوار نہیں اٹھائی جب تک مکہ میں تھے مدینہ منورہ میں جاتے ہیں ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالی ریاست عطا فرماتا ہے پھر وہ ریاست جنگ کرتی ہے پھر مکہ آزاد ہوتا ہے پھر خانہ کعبہ سے نکالے جاتے ہیں توڑے جاتے ہیں ہم بھی یہی کر سکتے ہیں جو ہندوستان کے مسلمان ہیں اگر کسی جگہ وہ انتہائی تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے تو چھپ کر وہاں سے نکل سکتے ہیں دوسری جگہ جا سکتے ہیں پاکستان میں آ سکتے ہیں بورڈر سے آئیں چھپ کر آئیں پیدل آئیں گھوڑوں پر آئیں مشکل سے آئیں آسانی سے آئیں اللہ رحم کرے تیسٹ آن لی آپشن لیکن وہ لڑ نہیں سکتے تلوار نہیں اٹھا سکتے بندوق نہیں اٹھا سکتے بغاوت نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو جن کا حال ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ برا ہونے ہیں یہ اسلام اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ریاست ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے حکومت کو گرانا ختم کرنا ریاست کو منہدم کرنا عوام کے لیے امپوسیبل ہے آلموسٹ نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ ان کا کلہ کمہ کر دی جائے گا اور پہلے سے زیادہ ظلم ہوگا تو ایک ہی رستہ ہے کہ اس رستہ ادھر سے کنارہ کشی کریں فتنے سے بچیں ہجرت اگر کر سکتے ہیں تو ہجرت کر لیں لیکن لڑنا نہیں ہے آگے سے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے برما فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ان کے برحم فرمائے اور ہندووں کے ظلم سے ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمارے ماں بہنوں بچیوں بچوں جوانوں بونوں کو محفوظ فرمائے البتہ کیونکہ فلسطین کا ذکر ہوا ہے تو فلسطین کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہ اگر نہیں لڑیں گے تو گناہ گاروں میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ریاست ہیں اہل فلسطین تو ریاست تھے اور ریاست ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ اپنی فوج کو بار بار منظم کریں اور باہر سے حملہ آور ہونے والوں کو توڑیں ان کے خلاف جنگ کریں چاہے سارے کے سارے ختم ہو جائیں اسی طرح اہل کشمیر کا معاملہ یہی بنتا ہے کہ وہ بار بار فوج تشکیل دیں اور اپنے ملک کو ازاد کرنے کی کوشش کریں چاہے سارے ختم ہو جائیں جہاں تک شروع کا معاملہ تھا اب تو کیونکہ وہ ریاست کا پارڈ بن چکے ہیں منظم حکومت ان کے اوپر ہے اب سیولینز کے لیے کشمیر میں بغاوت جو ہے نا وہ ان کا کلہ کاما ہونے کے علاوہ اور تکلیف مزید بڑھنے کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا زیادہ کام بنتا ہے کہ وہ پاکستان کا پارڈ تھا اور ہے وہ کیسے پاکستان نے اپنی شہرک جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کیوئے اور مزید سے ہمیں نیند بھی آجاتی ہے رات کو پاکستان کا کام بنتا ہے کہ اس کو ازاد کرائیں لیکن فلسطین کے معاملے میں جو فلسطین کی عوام ہے اگر وہ مسلح جد و جہد بھی کریں تو اس کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ سانی فرمائے اور جو کچھ اس معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں میں گزارش کرتا ہوں جو سارا کا سارا علم ہے وہ اللہ رب العزت سے منصوب ہے اللہ رب العزت کی ذات سے سارا کا سارا علم بلونگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے علم میں سے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے تو جو گزارش بھی میں کرتا ہوں وہ اللہ سے منصوب ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کے اندر کوئی تاہی رہ جائے تو وہ میری طرف سے ہے اور جو بھی خیر ہے اور جو بھی حق بات ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے تو وہ بشک اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کہنے کی بات کو توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرمائے اللہمارنالحق حق ورزقنا تباہ وارنالباطل باطل ورزقنا اجتنابہ آمین یا مجیب السائلین